آخرکار عمران خان صاحب کو جو جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کے جو نام دیئے گئے ان پر عمل درامت کیوں نہیں کیا یہ ایک بڑی دلچسپ اس کے اوپر میرا ایک تنزیہ ہے اور جو بات سوشل میڈیا پر بھی کی جاری ہے وہ تمام حقائق آج کی ویلوگ میں آپ کے سامنے رکھو گا خدا کی بہترین نام میں آپ سب میرے دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو میں سلمان اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چینل کو سبسکرائب دروں کیجئے گا ہمیشہ سے آپ کی محبت کا طلبگار بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں دو نام ایک تو جو سینٹ سے نام دیا گیا تھا وہ تھا اون عباس محبی صاحب جو میرے اطلاعات ذرائع کے مطابق جس کے پر ارشاد بھٹی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ایک نام جو تھا وہ جوڈیشل کمیشن جو ججز کی عدلیہ کی تائناتی کے حوالے سے یا کچھ چیزوں کے اوپر ڈسکس کرنے کے حوالے سے جو آئینی ترمیم کو جس کے لیے سب سے زیادہ زور لگایا گیا اس کے اندر جو دو لوگوں کے نام دیئے گئے تھے وہ ایک تھا جنوبی پنجاب سے بلکہ دونوں نام جنوبی پنجاب سے تھے ایک اون عباس محبی صاحب جو کہ سینٹر ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اور دوسرا نام جو تھا وہ آمر ڈوگر صاحب جو قومی اسمبلی سے ہے اب ان دونوں کے نام کے اوپر امران خان صاحب نے بجائے ان کے نام پر زہرگی پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہے اور اس وقت سینٹر میں بھی بیٹھے ہیں اور قومی اسمبلی کا بھی حصہ ہے تو ان کی بجائے یہ دو دوسرے نام ایک تو شبلی فراس اور عمر ایوب صاحب کا نام ہی جو ہے وہ کیوں ڈیسائیڈ کیا گیا یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے اس کے میں بہت سے حقائق بھی اب آپ کے سامنے آئیں گے اچھا سوشل میڈیا کی کمپینز کی اوپر آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی جنوبی پنجاب کی قیادت کو اعتجاج کا کہا جاتا ہے تو ہمیشہ سے جنوبی پنجاب میں ہی کم لوگ نکلتے ہیں خاص طور پر ملتان سے یہ دونوں نام تعلق رکھتے ہیں ایک آمر ڈوکر صاحب اور دوسرا جو نام ہے اون عباس مفی صاحب تو ان کے اوپر میں یہ نہیں کہوں گا کہ اعتماد نہیں کیا گیا لیکن کہیں نہ کہیں کوئی چیزیں عمران خان صاحب کو بھی ان کے حوالے سے سمجھ آ چکی بے شک یہ پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہے بے شک کہ انہوں نے بہت ساری تکلیف اٹھائی ہے لیکن جس نویت کی تکلیف عمر عیوب صاحب شبلی فراز صاحب یہ لوگ برداشت کر چکے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام جو ہیں اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہیں جن کے نام اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ بڑے نام بن چکے ہیں لیکن اس نویت کی تکلیف یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں ان کے حوالے سے کہا جاتے ہیں کہ انہوں نے برداشت نہیں کی اور بعض لوگ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا پر جیسے ہی ان خبروں کے حوالے سے کچھ چیزیں آئیں تو کہا گیا کہ یہ کمپروپائز قیادت کو شکر ہے کہ شامل نہیں کیا گیا اور آپ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جب جنوبی پنجاب میں کوئی اتجاج نکام ہوتا ہے یا کوئی جلسہ نکام ہوتا ہے جلسہ تو خیر ابھی تک نہیں ہوا کیونکہ جتنے بھی جلسے تھے وہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے یہاں پر ہوئے لیکن جو بھی چیز نکام ہی ہے وہ جنوبی پنجاب کی قیادت کے اوپر نام آتا ہے تو اب اس قیادت کے اوپر اعتماد کے حوالے سے سوشل میڈیا پر نئی بیعث کا آغاز ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب تک جب خود یہ چیزیں پہنچتی ہیں تو وہ اچھے فیصلے کرتے ہیں اب جوڈیشن کمیشن کے حوالے سے عمران خان صاحب نے لوگوں کو امید تھی ان لوگوں کو امید تھی آپ سمجھ رہے ہوگے کہ میں جن کی بات کروں کہ شاید وہ نام جو ڈیسائٹ کیے گئے ہیں ایک اون عباس بپی صاحب کا اور آمیڈوگر صاحب کی حوالے سے تو یہ سیلیکٹ ہو جائیں گے اب وہ نام کی جگہ نام ہو چکے ہیں چینج اب ان نام کے چینج ہونے کے بعد ہی عمران خان صاحب کی اوپر پھر سے جو ذرائع بتاتے ہیں کہ دیکھیں پبندی لگ چکی ہے انہیں ملنے نہیں دیا گیا کیونکہ عمران خان صاحب جو کچھ خود فیصلے کرتے ہیں وہ تمام فیصلے ان تمام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں کیونکہ وہ چیزیں ہمیشہ انہیں پتا ہے اور انہیں یہ بھی پتا ہے میرا گھوڑا کب تک کہاں تک دھوڑ سکتا ہے انہیں ہر ایک چیز کا پتا ہے اور وہ ہر انسان کو ہر پارلیمنٹرین جو ان کا اس وقت پارٹی کا حصہ ہے ہر وہ کارکن ہر وہ رہنما انہیں ہر نویت کا پتا ہے کہ میرا کارکن جو ہے یا میرا رہنما وہ کیسے حد تک میرے لئے سٹرگل کر سکتا ہے میرے لئے فائٹ کر سکتا ہے میرے لئے نہیں بلکہ پاکستان کے لئے فائٹ کر سکتا ہے تو عمران خان صاحب کو ان تمام سنوں کا پتا ہوتے اب انہوں نے جوڈیشنل کمیشن کی اوپر جو نام لیے وہ اب اپنی مرضی سے لئے تو یہ ایک سپرائز تھا سب کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اپنی اس چل کبھی خدا حافظ